اسلام علیکم دوستو ضمیر انجینئر ایک بار پھر آپ کے ساتھ حاضر ہے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آج کا ٹاپک ہے دوستو اگر آپ اپنے گھر کی چھت بھرمانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو شٹرنگ کس طرح کی لگانی چاہیے کون سی شٹرنگ آپ کے گھر کے لیے سستی ہوتی ہے اور آپ کے گھر کے لیے کون سی شٹرنگ زیادہ بہتر ہے آج میں تھوڑا سا ایک دوست قسم کی شٹرنگ کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر آپ لوگوں نے میرے یہ ویڈیو دیکھ لی تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی اس معاملے میں دوکھانی کھائیں گے اور ہاں میں نے یہ اوپر لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ گھر نہیں بنوانا چاہتے وہ ویڈیو نہ دیکھیں تو اب جیس لی جو لوگ نہیں بنوانا چاہتے گھر ان کو میری ویڈیو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی تو نراض مت ہوئیے گا شروع کرنے سے پہلے میری بڑی مہدبانہ ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اچھے سے کمنٹس بھی ضرور کر دیجئے گا تاکہ میری اصلاح بھی ہو جائے گی اور میری حوصلہ افضائی بھی ہوگی تو دوستو شروع کرتے ہیں کہ شٹرنگ کون سی زیادہ بہتر ہے کون سی شٹرنگ سستی پڑتی ہے اور کون سی شٹرنگ مہنگی ہوتی ہے لیکن اچھی ہوتی ہے آپ کو میں دو تین شٹرنگ کی اقسام کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں تو تفصیل جانیے جی سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں کہ ہمارے جو لوکل ایریاز کے اندر چھوٹے شہروں یا قصبوں کے اندر جو شٹرنگ چھت کی بھرائی کے لیے لگائی جاتی ہے وہ عام طور پر لکڑیوں والی شٹرنگ بلیوں لگا کے نیچے اور اوپر جو ہے نا پھٹے ہوتے ہیں چار سے چھے چوڑائی میں اور اس کی لمبائی چھے سے آٹھ فٹ بھی ہو سکتی ہے لمبائی تو وہ ڈال دیے جاتے ہیں تو وہ والی شٹ جو ہے نا بہت ہی سستی ہوتی ہے وہ میرے خیال سے تقریباً بیس روپے پر سکیئر فٹ سے لے کر پچیس روپے تک آ جاتی ہے اور میرے خیال سے بھرائی سمیت ہی پچیس سے چھبیس روپے اس کے پیسے پڑتے ہیں آپ کو پر سکیئر فٹ کے لیکن اس میں ایک ایشو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پھٹے ہوتے ہیں چار چار چھے چھے انچ کی چوڑائی کے ان کے درمیان گیپ ہوتا ہے اور ان گیپس کو فل نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے ان گیپس کے اندر جو ہے نا خلال رہ جاتے ہیں تو وہ والے خلال جو ہے نا فل نہیں کیا جاتے جس وجہ سے جب آپ کنگریٹ کی بھرائی کر رہے ہوتے ہیں چھت کی بھرائی تو جو سیمنٹ اور سینڈ کا جو بریشو ہوتا ہے مطلب ہے جو نیرو ہوتا ہے وہ نیچے پہنا شروع کر دیتا ہے اور آپ کی چھت نیچے سے کہیں کہیں جگہ پہ خالی نکلتی ہے اور کافی برے سے نشان بھی پڑ جاتے ہیں تو ان نشانوں کو آوائیڈ کرنے کے لیے آپ کو میں ایک ٹریک بتانے جا رہا ہوں وہ ٹریک یہ ہے کہ آپ نے اس پھٹوں والی شٹرنگ کے اوپر جو بندہ آپ کی شٹرنگ لگا رہا ہے اس کو کہنا ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ کوئی پتلی باریک سی چادر شیٹ جی آئی کی شیٹ بچھا دیں اور جو ہے نا وہ والے جو گیپ ہیں وہ فل کر دے گا جب شٹرنگ کھولے گی تو آپ کی چھت بیس ساف ستری یہ نکلے گی اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کا جو ہے جو ہے جو بغیرہ بھی نہیں بنیں گے اور اچھی سرفس نکلے گی تو دوسری چھت ہے جی پکی شٹرنگ بلیوں والی مطلب ہے کہ پکی شٹرنگ وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ نیچے تو بلیاں لگا کے ہی جو انا کھڑی کی جاتی ہے لیکن ٹاپ کے اوپر پھٹوں کی جگہ پہ سٹیل کی پلیٹیں بچھا دی جاتی ہیں دو بھائی تین کی پلیٹیں بھی ہوتی ہیں اور دو بھائی چار کی پلیٹیں بھی ہوتی ہیں مختلف سائز کی سٹیل کی پلیٹ بچھا دی جاتی ہے اور وہ والی شٹرنگ کمپیرٹیولی تھوڑا سا مہنگی ہوتی ہے لگڑی والی شٹرنگ سے لیکن اس کی فنشنگ اچھی ہوتی ہے اور اس میں صرف ایک مسئلہ آتا ہے کہ جب شٹرنگ کھلتی ہے تو اس کے اندر آپ کے جو جوڑ ہیں شٹرنگ کی پلیٹ جتنے سائز کی ہوگی ان سائز کے اوپر نشان بن جاتے ہیں اور آپ کو بلستر اس کے لیے لازمی کروانا پڑتا ہے تو وہ اس سے آوائیڈ کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب شٹرنگ لگوالے نہیں ہے پلیٹوں والی تو آپ نے اس کاریگر کو کہنا ہے اپنے ٹھیک ادار شٹرنگ والے کو کہنا ہے کہ ٹیپ لگا لے ماسکنگ ٹیپ یا پیکنگ ٹیپ ہوتی ہے وہ لگا لے تاکہ جو جوڑ ہیں وہ جوہنا لیک نہ کریں اور آپ کے جوڑ والی جگہ بھی صاف ستری اور بلکل سموتھ نظر آئے اس میں جوڑ نظر نہ آئے تو چلتے ہیں تیسری والی شٹرنگ کی طرف تیسری شٹرنگ ہوتی ہے ہماری پکی شٹرنگ اس کا فولڈنگ والی شٹرنگ جو فولڈنگ پائپ ہوتے ہیں جس کو عام فہم زبان میں فولڈنگ پائپ کہا جاتا ہے وہ والی لگا کے پکی کر دی جاتی ہے اور اوپر سٹیل کی بلیٹیں ڈال دی جاتی ہیں اور اس کا فولڈنگ والی شٹرنگ جواب بھی کوئی نہیں ہے وہ ماشاءاللہ سے بڑی زبردست ہوتی ہے اور اس کی مضبوطی اور اس کو شٹرنگ کی بھرائی کا دوران گرنے کے خطرے بھی بہت کم ہوتے ہیں اور یہ والی شٹرنگ یہ تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہے 35 سے 40 45 روپے یا 50 روپے سکیئر فیٹ تک آپ کو وہ شٹرنگ مل جاتی ہے گرائے پہ اور آپ وہ والی شٹرنگ لگوا کے بہت اچھی اور دیرپا قسم کی فنشنگ حاصل کر سکتے ہیں لیکن ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ پلائی والی جو شٹرنگ آپ نے سیم وہی طریقہ کرنا ہے ٹھیک ادار کو کہنا ہے آپ نے فولڈنگ نیچے سے لگا دو اور اس کے اوپر بتے ڈال کے شیٹیں جو ہے نا پلائی کی ڈال دو جب پلائی والی شٹرنگ کی چھت بہر نکلے گی کھول کے نکلے گی تو ایسی سموت صاف اور چمکدار لش لش کرتی ہوئی آئے گی کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ کو پلائی والی شٹرنگ کے لیے میرے خیال سے پلستر کرنے کے ضرورت نہیں پڑے گی تو دوستو اگر میری ان باتوں سے آپ کو کوئی فیدہ ملا ہو تو میں امید کرتا ہوں کہ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ آپ کو ان باتوں سے فیدہ ملے تو میری اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور میری ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے اچھا سا کمیٹس کرنا ہے اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجئے میری حوصلہ آزائی ہوگی بہت مہربانی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس سے بھی اچھے ٹاپک پر انشاءاللہ بات کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ والسلام